دوستو جب بات آتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کی اور ہمارے پاس اپنی کنوینس نہ ہو تو ہم سب اوبر یا لفٹ جیسی اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہیں اور آج یہ اپلیکیشنز پوری دنیا میں استعمال کی جا رہی ہیں اور یہ اپلیکیشنز لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں لیکن دوستو اوبر چلانا اتنا آسان بھی نہیں ہے آپ نہیں جانتے کہ ہر روز اوبر ڈرائیورز کو کون کون سی سیٹویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کچھ ہاتھ ساتھ بھی ہو جاتے ہیں اور آج آپ سے شیئر کریں گے اوبر ڈرائیورز کی گاڑیوں میں موجود ڈیش کیمراز کے کچھ ایسے کلپس جو آپ کو حیران کر دیں گے جی ہاں دوستو تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سلام علیکم یونیک انفرمیشنز میں ایک بار پھر سے آپ کو بہت ویلکم دوستو دوزارٹھارہ میں ویلنٹائنز کی رات جب ایک لیڈیو بر ڈرائیورز اٹاسکو سٹا ٹیکساس کے اندر ایک رائیڈ لے کر جا رہی تھی رات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ گاڑی تو بہت تیز چلا رہی تھی لیکن اس کو بریک لگانی پڑی ایک انٹرسیکشن کے پاس آ کر وہ انٹرسیکشن کے پاس جیسے ہی رکی تو ایک دوسری گاڑی اس کے پیچھے سے بہت تیزی سے آئی اور اس کے آگے آ کر اس گاڑی نے بریک لگا دی وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ڈر گئی لیکن اثر ڈر تو اس کو تب لگا جب اس میں سے دو لڑکے نکلے اور ایک لڑکے کے ہاتھ میں گن تھی یہ دونوں لڑکے اس لیڈیو بر ڈرائیورز کی طرف آئے اور اس سے پیسے مانگنے لگے اس کو گن دکھا کر یہ کہنے لگے کہ اگر تم نے ہمیں پیسے نہ دیئے تو ہم تمہاری جان لے لیں گے لیکن اس لیڈیو بر ڈرائیور نے یہ بات کی کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو کیا میں اتنی رات کو ابر چلا رہی ہوتی یہ سن کر ان لڑکوں نے اس سے اس کا فون مانگنا شروع کر دیا اور اس کے بعد اس کی ساری گاڑی کی تلاشی لی اور اس کے بعد اس کا فون اور کریڈ کار لے کر وہاں سے جانے لگے جیسے ہی وہ گاڑی سے پیچھے ہٹے اس عورت نے 911 پر کال کی اور پولیس کو ساری بات بتائی رہی تھی کہ ان دو لڑکوں نے جاتے جاتے اس کی گاڑی پر فائر کر دی ہے لکیلی اس عورت کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور دوستو اس حادثے کے ایک ہفتے بعد ان دونوں لڑکوں کو اریسٹ کر لیا گیا ان میں سے ایک لڑکے کا نام جیمز رمائن اور دوسرے کا ٹیلر ہوت تھا اور پولیس والوں کو ان کو پکرنے میں آسانی ہوئی اس اوبر ڈرائیور کی گاڑی میں مجود ڈیش کیمرہ کی مدد سے کیونکہ اس میں ان دونوں کی فوٹیج ریکورڈ ہو چکی تھی کیونکہ ان دونوں کے فیس ریٹیکٹ ہو چکے تھے اس کے بعد ان دونوں کو پاسی کے گیس ٹیشن پر اسی عورت کا کریٹ کارڈ یوز کرتے ہوئے دیکھا گیا اور بعد میں ان کو وہاں پر ٹریک کر کے پکڑ لیا گیا اور دوستو اس عورت کی زندگی کا یہ سب سے خوفناک واقعہ تھا اور دوزار ٹھارہ کی ایک اور رات ایلبرٹ کیسٹرو نامی اوبر ڈرائیور نے ایک پرسنجر کو پک کیا وہ دیکھنے میں بہت نارمال پرسنجر لگ رہا تھا جس کا نام تھا شو وینگ لیکن ایلبرٹ کو بعد میں پتا چلا کہ اس پرسنجر نے بہت زیادہ ڈرنگ کی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ بہت عجیب حرکتیں کر رہا تھا اور چانک اس نے یہ کیا اور اس پرسنجر نے نشے کی حالت میں ہائیور پر چلتی ہوئی گاڑی کا سٹیننگ گھما کر اس کو ٹرن کرنے کی کوشش کی جس پر ایلبرٹ نے اس کو روکتے ہوئے پیشے دھکیلا اور اسی بیچ ایلبرٹ نے لگا تار ہون بجانا شروع کر دیا تاکہ دوسری گاڑیوں کو یہ پتا چل سکے کہ اس کی گاڑی کے ایدگیت خطرہ ہے اور اس کی گاڑی کے بیچ میں کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے ایلبرٹ نے پولیس کو بھی کال کر دی اور گاڑی کو ہائیوے کے سائر پر کھڑا کر دیا اور اسی دوران ہائیوے پر مجود دوسری گاڑیوں والے لوگ رک رک کر آلبرٹ کی گاڑی میں ہونے والا یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے لیکن ایلبرٹ نے ان کو کہا کہ میں نے پولیس کو کال کر دی ہے اور سب کچھ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور دوستو اس رات ایلبرٹ نے بہت سمجھداری سے اس ساری سیچویشن کو ہینڈل کیا اور وینگ کے ساتھ ساتھ اپنی اور ہائیوے پر مجود دوسرے لوگوں کی بھی جان بچائی اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر پولیس آ گئی اور انہوں نے وینگ نامی شخص کو ریس کر لیا دوستو جس طرح اس شخص نے ہائیوے پر چلتی ہوئی گاڑی کا سٹیرنگ گھمایا ایک بہت خطرناک حادثہ بھی ہو سکتا تھا اور دوستو دو ہزار بائس میں ایک اوبر ڈرائیور محمد ابراہیم جو کہ واشنگٹن دی سی میں کام کرتے ہوئے اپنی رائٹ کا ویٹ کر رہا تھا سب کچھ بہت اچھا تھا لیکن جب تک یہ دو لڑکے محمد ابراہیم کی گاڑی کی طرف نہیں آئے ان میں سے ایک لڑکا اس کے دروازے کی طرف آیا اس نے آ کر اس کی سائٹ کا دروازہ کھولا جس پر محمد ابراہیم نے اس کو بہت زور سے دکھا دیا اور اسی بیچ دوسرے لڑکے نے گاڑی کی دوسری سائٹ سے اندر گس کر محمد ابراہیم کو باہر کی طرف دکھے لا محمد ابراہیم نے اس کو بھی دکھا دیا اور گاڑی کو سٹارٹ کیا اور چلانا شروع کر دیا دوستو محمد ابراہیم نے بہت سمجھداری سے اس ساری سیچویشن کو ہینڈل کیا اور اپنی گاڑی کو چوری ہونے سے بچا لیا لیکن جب بعد میں اس نے پولیس کو یہ ساری سیچویشن بتائی تو اس نے یہ بھی بتایا کہ ان میں سے ایک لڑکے کے ہاتھ میں گن بھی تھی جی ہاں اس لئے بعد میں اوبر گمتی نے محمد ابراہیم کی اس بہادری پر اس کو فائف سٹار ریٹنگ کا پرمننٹ اوارڈ بھی دیا اور ایک دن ٹرکی میں موجود دوستو اس کی گاڑی میں موجود ڈیش کیمرہ نے یہ سارا فوٹیج ریکارڈ کیا کہ کس طرح لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں سے بھاگ رہے ہیں اصل میں یہ ترکی میں آنے والا دوسرا سب سے بڑا آردھ کوئک تھا اور لیکی لئے اوبر ڈرائیور اس حادث سے اپنی جان بچا کر بچ گیا لیکن اس کے ڈیش کیمرہ نے یہ سب کچھ ریکارڈ کر لیا اور دوستو دو ہزار اکیس میں پینسر سالہ ایک لیف ڈرائیور پاول لیا جو کہ گیس ٹیشن پر رکھا وہ ایک نارمل ڈیز کی طرح اپنی گاڑی کی گیس ریفیل کروانے کے لیے وہاں پر رکھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس کی گاڑی میں ایک چور گز جائے گا ایک آدمی اس کی گاڑی میں پیچھے سے اندر گزا اور وہ پاول کو گند دکھاتے ہوئے اس سے چیزیں مانگنے لگا لیکن یہ چور نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ ساری مومنٹس ایک کیمرہ کے اندر ریکوڈ ہو رہی ہیں جو کہ پاول نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورٹ پر لگا رکھا تھا اور اس چور نے پاول سے اس کی پیسے اس کا فون اور اس کی گاڑی کی چابی بھی لے لی اور اس کے پاس ڈیر ہزار ڈالرز تھے جو اس نے لے لیے اس نے پاول کی بی ایم ڈیو بھی چوری کرنے کی کوشش کی لیکن پاول نے اسے دھراتے ہوئے یہ کہا کہ میری گاڑی میں ٹریکر موجود ہیں تم پکڑے جاؤ گے اس لئے اس نے اس کی گاڑی نہیں لی اور دوستو حاصل سے گیارہ دن بعد ہی ڈینڈر لارنس نام کا یہ چور پکڑا گیا اور اس کو پکڑنے میں مدد کی صرف پاول کی گاڑی میں موجود ڈیش کیمرہ کی اس فوٹیج نے جس نے سب کچھ اسے کرتے ہوئے ریکوڈ کر لیا تھا اور دوستو اس کے بعد پولیج نے اس کو بہت سکت چارجز لگائے اور پاول کو اس کی چوری کا سارا کلیم واپس ملا اور دوستو اس طرح سے اوبر ڈرائیورز کو ڈیلی بہت سا انسیڈنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اوبر ڈرائیونگ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں اسی کے ساتھ کچھ مور انٹرسنگ اور انفرمیٹیف ٹاپکس کے ساتھ آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے سٹے ٹیونڈ